فیمس یوٹیوبر گورف تنیجہ یعنی کی فلائنگ بیس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ آج گورف تنیجہ یعنی کی فلائنگ بیس کا بودے تھا ان کی وائف نے پورا میٹرو کو بک کیا تھا نویڈا کے سیکٹر 51 میں تاکہ وہ اپنے ہزبن کا بودے سیلیبیٹ کر سکے انہوں نے سوشل میڈیا پر سب ہی کو انوائٹ کیا تھا کہ سب ہی فانز آ کر گورف کے بودے کو اس ساتھ میں منا سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ نویڈا میں سیکٹر 51 میں 1344 لگی ہوئی تھی اب 1344 کے تحت ہی گورف تنیجہ یعنی کی فلائنگ بیس کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر ہزاروں کی دادات میں بہت سے ان کے فانز جمع ہو گئے تھے جس وجہ سے بہت بھاری بھیڑ وہاں پر آ گئی تھی آپ کو بتاتے چلے کہ گورف تنیجہ کی وائف ریتو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اپنے ہزبن کے بودے کو لے کر اور انہوں نے سب ہی کو یہ بولا تھا کہ یہ سب پر سرپرائز رہے گا آپ کو بتاتے چلے کہ اب ان کے بودے پر یہ سرپرائز انہیں ملا ہے کہ دھارہ 1444 کے تحت ان کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے کیونکہ وہاں پر ہزاروں کی دادات میں ان کے فانز جمع ہو گئے تھے اس سمیں گورف تنیجہ یعنی کی فلائنگ بیس پولیس کی کسٹیڈی میں ہے اور جلد ہی انہیں جمانت مل ہی جائے گی خیر آپ لوگ گورف تنیجہ یعنی کی فلائنگ بیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ ہمیں نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں اور لیٹر سب ڈیٹ کے لئے بھی ہمارے سے جڑ جائیے اس ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر کریں اور چانل کو سبسکرائب پر کے بیل آئیکن کو پریس کریں آنکیو